دوستو پاکستان اٹرامک انرجی ڈپارٹمنٹ میں بڑی زبردست اسامیو کی نونسمنٹ ہو چکی ہے جس پر پورے پاکستان سے تمام امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر ایڈوکیشن کی جو حضر رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی ہے میٹرک انٹرمیڈیٹ گریجویشن اور بی ایس چار سالہ پروگرام تو سب ہی امیدوار یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے اور آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں کہ اٹرامک کی جب بھی جابز آتی ہیں کہ اس میں جو ویکنسیز ہیں وہ شور نہیں کی جاتی ہیں سب سے پہلے آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ میڈیکل آفیسر کی جابز آئی ہوئی ہیں تو یہاں پر میڈیکل سپیشلسٹ بندہ ہی اپلائی کر سکتا ہے ایک لاکھ بائیس ہزار یہاں پر اس کی سیلری ہے میڈیکل آفیسر کی بھی نائنٹی تھاؤزن کے قریب اس کی سیلری ہے اور میڈیکل آفیسر کے پاس ریولینڈ ہے آپ اس کا کورس ہونا چاہیے ایم بی بی اس یہاں پر بی ایس چار سالہ پروگرام مانگ رہے ہیں تو اسیسٹن منیجر میں آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ فیزیکس اپلائیڈ فیزیکس اس کے بعد الیکٹرونیکس مکینیکل کیمیکل مکینیکس میٹلرجی ٹیلیکام انڈسٹریز پروسز اور مٹیریل سینسز کی یہ سامیہ آئی ہوئی ہیں اس کے بعد اسیسٹن منیجر کی آئی ہوئی ہیں فینائنس اور ایڈمن کی اس میں بی بی اے ایم بی اے اور ایم ایس ای اکنامکس والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ دے ستے ہیں پانچویں نمبر پر کمپیوٹر اپنیٹر کی سامیہ آئی ہوئی ہیں یہاں پر جن کے پاس انٹر میڈر یا اس کے ایکلینٹہ ہے وہ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اٹھتیس ہزار اس کی سیلری ہے ٹیک ٹو کی اسامیہ آئی ہوئی ہیں ٹیک ٹو پر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ تین سالہ آپ لوگوں کے پاس ڈیپلومہ ہے تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر جو ڈیپلومہ مانگ رہے ہیں ڈی اے ای الیکٹرونکس میکینیکل میٹلرجی ٹیلیکم فانڈری میکینیکل اور کیمیکل کے ڈیپلومہ ہورڈر حضرات یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اٹھتیس ہزار اس کی سیلری ہے اس کے بعد ٹیلیکم آپریٹر کی آئی ہوئے پیکج دیکھ لیں سنتیس ہزار ہے تو ٹیلیکم آپریٹر پر ایف 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 ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹیک ٹری کی آئی ہوئے ہیں ٹیک ٹری پر آپ نے بتا دوں کہ ڈیپلومہ ہورڈر مانگ رہے ہیں میکینیکل اور پی فیٹر کے اس کے بعد ویٹر کی ایسی میں آئی ہوئے ہیں جس پر اکتیس ہزار اس کی سیلری ہے ویٹر کے لیول پر تو ویٹر پر میڈل پاس بندہ اپلائی کر سکتا ہے ڈرائیور پر بھی میڈل پاس بندہ ویسے اپلائی کر سکتا ہے ریولینٹ اس کے پاس ایچ ٹی وی اور ال ٹی وی اگر ان میں سے کوئی ڈرائیورنگ لسانس ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے روائز میٹرک والے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن میڈل والا بھی اپلائی کر سکتا ہے دوستو اس پر اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہوگا آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اس ویب سائٹ پر جانا ہے کیریئر جوبز سترہ سیتیس ڈاٹ کوم تو اس پر پہلے بھی میرے خیال میں جوبز آئیں تھی اٹرامک کی تو وہاں پر میں نے ویڈیو بھی بننا ہے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیسے آپ لوگ نے اپلائی کرنا ہے تو ایسا کروں گا وہ والی ویڈیو کا جو لنک ہوگا میں نیچے دے دوں گا اپنے اس طریقے سے اس ویڈیو کو دیکھ لینا ہے ویسے ہی آپ لوگ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کی جو یہاں پر لاسٹ ڈیٹ ہے گیارہ جنوری دو ہزار اکیس تک آپ لوگ آن لائن اپلائی کر سکتے ہو آپ لوگ ایک سے زیادہ سامیوں پر بھی آن لائن اپلائی کر سکتے ہو تو یہاں پر آپ لوگ بتا دوں کہ جس کی تھرڈ ویزن ہے وہ بلکل بھی اپلائی نہیں کر سکتا اور آپ لوگ کو بات یہ بھی بتا دوں کہ ریکنائز یونیورسٹی سے آپ لوگ نے لازمی آپ لوگ نے ڈگری کی ہوئی ہو اٹھارہ سے پہتی سال عمر ہونی چاہیے اور یہی ہے بس اپلائی کرنے کا طریقہ نیچے مزید آپ لوگوں کو میں لنک دے دوں گا یا دوسرا آپ لوگ ویب سیٹ پر جب جاؤ گے تو یہ اشتہار وہاں پر بھی موجود ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ جوب اپ ڈیٹ پسند رہی ہوگی ملتے ہیں اور اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ